بسم اللہ الرحمن الرحیم گجشتہ کچھ دنوں پہلے رائیونڈ سے ایک خط جاری ہوا تھا جس کے اندر تین شرائط لکھی گئی تھی جس کے اندر سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مولانا محمد صاحب تمام شرعہ کی موجودگی میں شرعہ کو تسلیم کریں اور شرعہ کے جو احباب ہیں ان کو باری باری فیصل بننے کو مان لیں اب اس شرط کو آپ حقیقت کے آئینے میں دیکھئے کہ یہ کیسی شرط ہے دوہزار پندرہ سے لے کر ابھی تک جتنی بار بھی عالمی شرعہ کے لوگ جہاں پہ بھی جڑے ہیں آپ ان کی فیصل ہونے کی تفصیل کو دیکھ لیں تو آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا رائیوین کے اندر ہم نے کبھی نہیں سنا کہ فیصل بدل بدل کر تیہ ہو رہے ہیں حاضی عبدالوحف صاحب رحمت اللہ علیہ جو بیمار علیل تھے تبی بھی مشورہ کا پڑچہ حضرت تک پہنچایا جاتا اور حضرت اس پر بطور ان کے کہنے کہ اس پر دستخط کر دیتے تھے اور پھر اس کو عام کر دیا جاتا تھا اسی طرح سے قاکریل کے اندر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیصل جو ہے بدل بدل کر بن رہے ہوں اور ہندوستان میں نیرول سے ان کا جمعورہ شروع ہوا اور ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر فیرے ہیں لوگ تو اکثر کے اندر نبے فیصد جوڑوں کے اندر موہ ابراہم صاحب دولہ ذمہ دار رہے اور کہیں پہ بھی نوبت یہ نہیں آئی کہ فیصل بدل بدل کے ہو اتفاق اس وقت جو حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتخال ہو گیا تو ایدم سے ایک اعلان سامنے آیا کہ حاجی عبدالوحاف صاحب نے موانا نزور رحمان صاحب دامت برکاتہ اور موانا احمد بٹلا صاحب اور موانا عبداللہ خرشید کو جو ہے اپنی جگہ قیم مقام بنا کر گئے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بدل بدل کر فیصل ہو رہے ہیں یا لوگ فیصل شیپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں جس کے اندر دوسری شرط یہ لگائے گئی کہ اقابیر سلاسہ کے ادبار سے کام کریں اور کچھ ایسی چیزیں نہ چلا ہے جو اقابیر سلاسہ کے منحج کے یا ان کے ہدایت کے خلاف ہو تو آپ اس کے تعلق سے پڑوس کے اندر ہے پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر اور ڈیسبری کے اندر اور ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان سے متفق پہلے ہیں آلگ ہے لیکن چل رہی ہے اور اس کے اوپر مستقل قسطیں لکھی جا چکی ہیں آپ ان سب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اور کیا کیا تبدیلیں پڑوس کے اندر رائیوینڈ کے اندر کی گئی ہے اس کے بعد انہوں نے لکھایا کہ تیسری شرط یہ لگا دی کہ دار علم دیوبن کے جو اعتراضات ہیں اس چیز کو چھوڑ دیں اور دار علم کے اقابرین کو جو ہے اتمنان دلائیں اور مطمئن کریں تو یہ تین شرطیں ایسی رکھی گئی ہیں اس تینوں شرطوں کا مفصل جواب اور اعتراض کا مفصل اچھے انداز میں جواب ملاحظہ فرمائیے جزاکم اللہ حسن فددارعین بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ انتشار کے حل کے لئے لکھے گئی مختصر تحریر اور اس کی حقیقت نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد پچھلے دنوں ایک بہت امید افضا خبر پڑھ کر خوشی کی کوئی حد نہ رہی کہ بعض احباب کی طرف سے جماعت تبلیغ کے موجودہ انتشار کے حل کے لئے ایک بہت مختصر تحریر عام کی گئی جس کے اختصار کو دیکھ کر یقین نہیں آیا کہ جب بات اتنی سی تھی تو اتنی دیر کیوں لگ گئی اور بات اتنی کیوں بڑھ گئی خیر جب اس تجویز پر عمل کرنے کے لئے غور کرنا شروع کیا تو بعض ایسی چیزیں ذہن میں آئی کہ اس تجویز پر عمل کرنے کے لئے ان چیزوں کا حل ہونا ضروری محسوس ہوا تو خیال ہوا کہ ان احباب کے سامنے وہ چیزیں بھی عرض کر دی جائیں تاکہ وہ تجویز بھی قابل عمل ہو سکے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس تجویز میں دار العلم دیوبن کو مطمئن کرنے کی بات کی گئی ہے حالانکہ مدعیان نظام شورا ماں مستورات جماعت کے انتہائی حامی بلکہ عامل اور دعی ہیں جبکہ دار العلم دیوبن اس کو ناجائز قرار دیتا ہے اس سلسلے میں ان کو مطمئن کرنے کی کیا شکل ذہن میں ہیں اس طرح یہ حضرات تمام فارغ ہونے والے علماء کو جماعت میں سال لگانے کی بھرپور ترغیب دیتے ہیں بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں جبکہ حضرت مفتی سعید صاحب دامت و برکاتہم اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم جن کو آج دار العلم دیوبن قرار دیا جا رہا ہے علماء کے سال لگانے کے سخت خلاف ہیں خاص طور پر زی استعداد علماء کے سال لگانے کے اس سلسلے میں ان کو کس طرح مطمئن کیا جائے ابھی حال ہی میں ایک مدرسے کے طلبہ سے بات کرتے ہوئے حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت و برکاتہم نے فرمایا اس کام میں لگنے والے طلبہ کو کتاب دس گناہ زیادہ سمجھ میں آئے گی حالکہ قابل احترام مذکوس صدر دونوں بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کام میں لگنے والے طلبہ کی استعدادیں برباد ہو جاتی ہیں اس بینتظات کا کیا حل ہوگا یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ صرف دار العلوم دیوبن کا اتمنان ضروری ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ندوت العلماء لکھنوں اور ملک اور بیرون ملک کے دیگر مدارس اور علماء کا اتمنان بھی ضروری ہے اکابر علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو متعدد امیروں کا نظام مرکز میں چل پڑا تھا اس کی طرف سے دفاع کرنا خاص طور پر عالم عرب کو مطمئن کرنا ہمارے لئے مشکل ہو گیا تھا خدا کے واسطے دوبارہ یہ صورت مت دہرائیے گا پھر اگر آپ حضرات کے نزدیک کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اہل مدارس کو مطمئن کرنا ضروری ہے تو ندوت العلماء اور دیگر اکابر علماء کو مطمئن کیے بغیر کہ عالمی سطح پر جس کی اہمیت کا انکار کرنا قطعا مناسب نہیں عالمی شورا کا اعلان کیسے کر دیا گیا اور ندوت العلماء کے اکابر سے اتنا سب کچھ حاصل کر کے حضرت مولانا احمد لارڈ صاحب نامت و برکاتہم نے ندوہ کو کیسے نظر انداز کر دیا اور ندوہ کو مطمئن کیے بغیر شورا کے پرچے پر دستخط کیسے کر دیئے واضح رہے کہ دارالعلوم دیوبند شورا اور امارت کے مسئلے سے لا تعلقی کا اعلان کر چکا ہے لیکن ندوت العلماء کے اکابر علماء اور ملک اور بیرون ملک کے متعدد علماء کی متعدد تحریرات اور رسائل میں حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہم کے بارے میں امیر جماعت لکھا گیا ہے اور آج سے نہیں بلکہ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے سانح ارتحال کے بعد ہی سے یہ سلسلہ جاری ہے نظام شورا اور نظام امارت کے سلسلے میں بہت سے اکابر اہل علم کو اسلامی نظام یعنی نظام امارت ہی پر اکمنان ہیں مسند العلماء پاکستان حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نوراللہ مرقدہو کا خط بنام مولانا شاہد صاحب سہرن پوری ملاحظہ کیا جا سکتا ہے نیز حضرت مولانا خالد صیف اللہ صاحب رحمانی دامت و برکاتہم کے مضامین میں بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ حضرت مولانا یوسف صاحب تاولی دامت و برکاتہم ناظم تعلیمات دار العلوم دیوبن اور بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت و برکاتہم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم حضرت مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہم کی امارت پر نہ یہ کہ صرف مطمئن ہیں بلکہ حضرت مولانا محمد صاحب دامت و برکاتہم کی امارت کا اعلان بھی کرتے رہتے ہیں باوجود جذوی اور فروعی اختلاف کے آخرین مذکورہ بالا علماء اور اکابر کے اتمنان پر اتمنان کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد صاحب دامت و برکاتہم کی امارت پر آپ حضرات خود اتمنان کیوں نہیں کر رہے ہیں رہی بات دار العلم دیوبن کو مطمئن کرنے کی تو ظاہر ہے کہ کسی کو مطمئن کر ہی لینا یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہاں مطمئن کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور اس سلسلے میں چار رجوع نامیں اور متعدد وفود حاضر خدمت ہو چکے ہیں نیز اتمنان کے وعدے پر حکم کی تعمیل میں دو مرتبہ رجوع کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے جو شوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اکثر ممالک کے مسلمانوں تک پہنچ چکا ہے لیکن مسئلہ دار العلم دیوبن کا ہوتا تب نہ مسئلہ دار العلم دیوبن کا ہے ہی نہیں مسئلہ تو کچھ اور ہے نظام الدین سے آنے والے پہلے ہی وفد سے حضرت مران شد مدنی صاحب دامت و برکاتہم نے فرما دیا تھا کہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں ہم تو پچاس سال سے آپ لوگوں پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کر رہے ہیں مسئلہ تو آپ کے داخلی انتشار کا ہے اور آپ کے مخالفین کی طرف سے ہمارے اوپر زبردست دباؤ ہے اس کی وجہ سے ہم یہ سب کرنے پر مجبور ہیں اس قسم کی بات فتوہ دینے کے سیاق و سباق کے سلسلے میں حضرت مولانا شد مدنی صاحب دامت و برکاتہم نے مختلف دیگر مجالس میں بھی کہیں ہیں خاص طور پر بنگلہ دیش کے وفد کے سامنے اس کی آرڈیو ریکارڈنگ شوشل میڈیا پر موجود ہیں تو ہم کو مطمئن کرنا کافی نہیں بلکہ اپنے مخالفین کو مطمئن کرنا ضروری ہے ورنہ تو وہ پھر ہمارے اوپر دباؤ بنائیں گے اور پھر ہم کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور ہوں گے حضرت مفتی ابو القاسم صاحب دامت و برکاتہم نے مولانا عرشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم کی اس بات کی بھرپور تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تحریر کے ساتھ حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم کی یہ سب باتیں بھی ضرور پہنچا دیئے گا تو یہ کیسی ہوشیاری ہے کہ دباؤ تو خود بنایا اور بات ان پر رکھ دی کہ ان کو مطمئن کیا جائے نیز پچھلے دنوں بھائی فاروق صاحب نے نظام الدین کی تحقیر کی کوشش میں قرآن شریف کی ایک آیت میں رد و بدل کیا تھا جس پر ندوت العلماء نے یہ فتوہ دیا تھا کہ ایسے شخص کا ایمان خطرے میں ہیں اور بھائی فاروق صاحب کے حامیوں کو بھی اس کے دفاع کرنے میں ایڑی تک کے پسینے آ گئے تھے اور انہوں نے مفتیوں کو مطمئن کرنے کے لئے اب تک کون سا قدم اٹھایا بلکہ لطیفہ یہ ہوا کہ جب وہ تبلیغی اراکین میں سے ایک عام رکن تھے اور اس واقعے کے بعد ان کو اہدہ دینے کے لئے شورا میں اضافے کے نام پر درگا فیض الہی میں ایک اعلان کر دیا گیا دوسری بات اس تجویز میں یہ کہی گئی کہ حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہ ہم شورا کو تسلیم کر لیں اور فیصل بدل بدل کر ہو اس میں ایک تو یہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی تک تو صرف دو شخص بدل بدل کر فیصل ہوتے تھے تو یہ جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو کیا جب تیرہ آدمی بدل بدل کر فیصل ہوں گے تو کیا اس جماعت کے تیرہ حصوں میں تقسیم ہونے کا خطرہ نہ ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ حضرات کے نزدیک پہلے تین دور درست تھے جس میں ایک امیر کی ماں تحتی میں پوری دنیا میں کام چل رہا تھا اور سارا بگاڑ چہتے دور سے شروع ہوا جس میں فیصل بدل بدل کر ہوئے تو یہ بات ایک خالی اس ذہن آدمی کی سمجھ سے بالتر ہے کہ جو چیز بگاڑ کا سبب بنی وہی چیز بگاڑ کے خاتمے کا سبب کیسے بن سکتی ہے اور یہ کہنا کہ حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے امارت کے نظام کو ختم کر کے شورائی نظام قائم کر دیا تھا یہ حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ پر بہت بڑا الزام ہے کیونکہ حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ تو پوری زندگی یہ فرماتے رہے کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں تو حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے دو دوروں کا نظام کیسے بدل سکتے ہیں اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنت کے این مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اتباہ میں اپنے بعد امیر متعین کرنے کے لیے جو دس افراد پر مشتمل جماعت بنائی تھی اگر آپ کے دعوے کے مطابق اس کو عالمی شورا کا نام دے دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس عالمی شورا بننے کے بعد حضرت کی امارت ختم ہو گئی تھی اور یہ حضرات بدل بدل کر فیصل ہوتے تھے اور حضرت جی معنی عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے حیثیت صرف ایک رکھنے شورا کی رہ گئی تھی اور کیا حضرت جی معنی عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں کوئی مشورہ ایسا بھی ہوا کہ اس مشورے میں حضرت جی معنی عنام الحسن صاحب خود موجود ہوں اور فیصل کوئی اور ہو اور کیا عالمی شورا دس نہیں بلکہ حضرت جی معنی عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سمیت گیارہ افراد پر مشتمل تھی اگر ان سب کا جواب نہیں ہے اگر ان سب کا جواب نہیں میں ہیں تو آپ کے دعوے اور دلیل میں مطابقت کہاں رہی کیا حضرت جی معنی عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے نظام امارت کو ختم کرنے کے لئے شورا بنائی تھی یا ایک امیر تیہ کرنے کے لئے بنائی تھی اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت جی معنی عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہی سے اس عالمی شورا نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور حضرت جی معنی عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے اور کچھ نہیں بس صرف ایک رکن شورا کی کمی ہوئی تھی تو حضرت جی معنی عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے فوراں بعد یہ حضرات کس مشورے کے لئے جمع ہوئے تھے اور کیوں اتنا زیادہ اختلاف ہوا اور تین افراد کے علاوہ باقی افراد کو فیصل بننے کے اعتبار سے کیوں بے دخل کر دیا گیا اور ابھی حالی میں حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس مشورے میں بات آئی کہ اگر حضرت مران زبیر الحسن صاحب کو امیر بنایا گیا تو حضرت مران صاحب دامت و برکاتہم کے چاہنے والا طبقہ ناراض ہو جائے گا اور اگر حضرت مران محمد صاحب دامت و برکاتہم کو امیر بنایا گیا تو حضرت مران زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو ماننے والا طبقہ ناراض ہو جائے گا اس وجہ سے فیلحال دونوں ہی کو بنا دیا جائے حضرت حاجی عبدالوحف صاحب کی اس بات کا کیا مطلب ہے اور جب حضرت جی مرائی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بدل بدل کر فیصل بننے والی شورا تیہ کر دی تھی تو ان حضرات نے ایک امیر بنانے کی کوشش کیوں کی وہ حقائق ہے جو ان تمام شبہات کو دور کرنے کے لئے کافی ہیں جو عالمی شورا کے دعوے اور تکمیل شورا کے مطالبے کو لے کر پیدا کیے جا رہے ہیں اور اگر ان احباب کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے تو حضرت جی مرائی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ پر اس سے بہت بڑا الزام یہ آتا ہے کہ حضرت جی مرائی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایسا کام کیوں کیا جس کی مثال نہ صیرت میں ملتی ہیں نہ ان کے بڑوں کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ اختلاف اور انتشار کو ختم کرنے کے لئے اور کام کو صحیح نہج پر باقی رکھنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ کام کے سارے اختیارات متعدد لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے تو اس کے بالکل برعکس معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک امیر کی اطاعت کی جائے اور اتباع سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور سننے کی اور ماننے کی اگرچہ تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے حفش غلام ہی کو کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا پس میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اتنا مضبوط پکڑو کہ چھوٹ نہ جائے یہ سب کو معلوم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفہ راشدین نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دو امیروں کے نعرے کو دبا دیا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر امیر تمہاری نگاہ میں نا اہل بھی ہے تب بھی اطاعت ضروری ہے حضرت معنی محمد سعید صاحب دامت و برکاتہوں کو امیر کس نے بنایا اور یہ کہنا کہ حضرت معنی سعید صاحب دامت و برکاتہوں امیر کب بنے کس نے بنایا اب ہم ان کو امیر مانتے ہی نہیں یہ اور بھی تاجب خیز ہیں کیونکہ امیر متولی عمر کو کہتے ہیں قرآن میں ہے وَعَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُولُ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور حدیث میں ہے اَتِعُ اِذَا أَمْرَكُمْ تو جب حضرت معنی محمد سعید صاحب دامت و برکاتہوں کہ تحت الامر بائیس سال سے پوری دنیا میں کام چل رہا ہے اور یہ اہباب بھی انہی کی ماہ تحتی میں کام کر رہے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ حضرت معنی زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات میں دونوں کی مشترکہ ماہ تحتی میں اور ان کی وفات کے بعد صرف حضرت معنی محمد سعید صاحب دامت و برکاتہوں کی ماہ تحتی میں کام ہوا اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کو امیر کہیں یا ذل امر کہیں یا متولی عمر کہیں یا فیصل کہیں مطلب سب کا ایک ہی ہے اور حضرت جیم معنی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی شورا بھی جیسا کہ حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب دامت و برکاتہ ان کی بات سے معلوم ہوا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو امیر بنانے پر متفق تھی صرف یہ اختلاف تھا کہ ان دونوں میں سے کون ہو تو حضرت جیم معنی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی شورا کے اس بات پر اتفاق کر لینے کے بعد کہ امیر انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا اس سوال کا کیا مطلب ہے ان کو امیر کس نے بنایا جبکہ کام بھی سالہ سال سے انہی دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی ماہ تحتی میں چل رہا ہے اور جب یہ بات آپ حضرات کو بھی تسلیم ہے کہ یہ مفروضہ عالمی شورا جس طریقے سے بنائی گئی وہ طریقہ قطعاً نامناسب اور غلط تھا نہ سابقہ شورا کے باقی ماندہ دونوں فرد اس پر متفق تھے نہ بیٹھ کر مشورا ہوا نہ ایک ایک نام پر غور کیا گیا نہ آج تک یہ پتا چلا کہ وہ پرچہ کس نے تیار کیا نہ کوئی فرد اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے نہ یہ پتا چلا کہ کس نے سب سے دستخط لیے نہ یہ پتا چلا کہ کس سے کیا کہہ کر دستخط کروائی گئی حاجی عبدالوحاف صاحب رحمت دامت و برکاتہم کا تو یہ کہنا ہے کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ سب اس پر متفق ہیں تو کیا حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب دامت و برکاتہم سے بتایا گیا کہ حضرت مرانا محمد سعید صاحب اور پورا عرب اور آجم کہ بیشتر ممالک بھی اس سے متفق نہیں ہے اور کیا حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب دامت و برکاتہم نے یہ فرمایا کہ کسی کی پروہ کیے بھی گر شورا بنا دو نہ اس کام کا یہ نہج ہے نہ اصول ہے نہ مزاج ہے نہ معمول ہے کہ دستخطوں کے ذریعے کوئی چیز تیہ کرائی جائے نیز اس کام کے قدیم معمول کے مطابق ملکوں سے سوبوں سے پھر سوبوں سے زلو اور وہاں سے مسجد مسجد تک بات پہنچانے کے بجائے براہ راست ووٹس اپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس کو عام کر دیا گیا تو جب آپ حضرات کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ یہ سب غلط در غلط ہوا تو ایک غلط چیز پر اسرار کا کیا مطلب ہے اس کے برخلاف اس کے فوراں بعد ملک کے مشورے میں جو شورا بنی جو سب کے سامنے سب کے مشورے سے بنی اور حضرت موانا عبرہم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کی دعا پر وہ مجلس ختم ہوئی اور حضرت موانا عبرہم دیولہ دامت و برکاتہم حضرت موانا عمر لارڈ صاحب دامت و برکاتہم کے دستخط بھائی فاروق صاحب دامت و برکاتہم کے قلم سے اس کی تحریر تیار کی گئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جا رہا حالانکہ اس کی ایک کاپی حاضی عبدالوحاف صاحب دامت و برکاتہم کے پاس بھی بھیج دی گئی پھر حضرت حاضی عبدالوحاف صاحب دامت و برکاتہم کے دل میں جتنا نظام الدین آلِ علیہ اور آلِ میوات کا احترام ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ قطعن توقع نہیں کی جا سکتی کہ حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب نظام الدین کے فیصلے پر احتراز کریں گے اور اس پوری شورا میں سے صرف حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نسل میں سے مولانا یوسف صاحب دامت و برکاتہم اور اہلِ میوات میں سے حضرت مولانا عبدالسکتہ صاحب دامت و برکاتہم ہی کو نکالنے کی رائے دیں گے یقیناً بیچ کے کسی آدمی نے حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب دامت و برکاتہم کی طرف سے ان دونوں کو اس شورا میں سے نکالنے کی تجویز لکھ کر بھیج دیں بہرحال اس صحیح نہج پر بنائی گئی تقریباً متفق علیہ شورا کو چھوڑ کر اس مخدوش موہم متنازع پور اسرار شورا کو منوانے پر کیوں اسرار ہے جس کی بنیاد بھی صحیح نہیں اور جس کے نتائج بھی بہت خطرناک ہے جو ابھی سے نظر آ رہے ہیں نیچلی سطے پر تو اتنی زیادہ منوانی اور بے رہ روی نظر آ رہی ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا خلم کھلا چندے کرنا جہاز اور فسٹ کلاس ٹرین کی ٹکٹ کی لالچ دینا اپنا گشت مشورہ تعلیم غرض مسجد کی تمام محنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر مارے مارے پھرنا جھوٹ غیبت بدگمانی الزام تراشی کی تو کوئی حدی نہیں اور نفس اور شیطان نے بیچاروں کو یہ سمجھا دیا کہ ہم کام کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کر رہے اس وجہ سے آپ حضرات سے مہدمانہ درخواست ہے کہ عالمی شورا کی بنیاد اس کے بننے کے طریقے اس کے موجودہ نتائج اور آئندہ کے امکانات میں دوبارہ غور فرما لیا جائے تیسری بات اس تجویز میں یہ کہی گئی کہ حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتم اپنے تمام فیصلوں کو واپس لیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ تمام فیصلے مراد ہیں جو حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتم نے بائیس سال کے دوران کیے یا صرف وہ فیصلے مراد ہیں جو آپ حضرات کے ناراض ہو کر چلے جانے کے بعد کیے اگر تمام فیصلے مراد ہیں تو پھر اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت مولانا عنامد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے شورا حضرت مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتم کو فیصل بنانے کا فیصلہ واپس لے بلکہ حضرت مولانا عنامد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہی اپنی شورا بنانے کا فیصلہ واپس لے کیوں کہ تینوں ایک دوسرے کو مستلزم ہیں اور اگر کہا جائے کہ ہماری مراد صرف ان تین فیصلوں کے بارے میں ہیں جو ہمیں اعتماد میں لیے بگر کیے ہیں تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کا فیصلہ تو ملک کے مشورے میں شب کے مشورے سے کیا گیا ہے اس کا اعلان مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد صاحب دامت و برکاتہم اور تمام پرانوں کے سامنے خود حضرت مولانا عبراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم اور بھائی فاروق صاحب دامت و برکاتہم نے کیا ہے اور گھر میں قرآن کی تعلیم کا حلقہ حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریرات میں موجود ہے اور منتخب احادیث تو خود حضرت جی مولانا عیسو صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس کے فیصلے پر جمنا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تنفیذ جیش عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر جمنے کے مشابہ ہیں تمام اکابر صحابہ کے عدم اتمنان کے باوجود اور قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اگر ایمان اور علم اور اخلاق اور اخلاص کی تعلیم بھی قرآن اور حدیث سے ہو جائے اور ان نمبروں کی دعوت بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں دی جائے حضر جی معاین علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو بھی اس کی طاقیت فرماتے تھے کہ ان چھے نمبروں کے نصوص تلاش کیے جائے منتخب احادیث اس منشاہ کا مظہر ہے جس کے مستقل ابواف فضائل عمال میں نہیں آ پائے تھے تو اس میں حرج کیا ہے جبکہ اس کتاب کی مقبولیت بھی حد بیان سے باہر ہے کہ عرب عجم خواست عوام اور اطراف عالم میں اس کو ہاتھ و ہاتھ لے لیا گیا اس کتاب کے مصنف حضر جی مولانا محمد یوسف صاحب نوراللہ مرقدہو جن کی دیگر تصنیف حیات الصحابہ اور امانی الاحبار کی طرح علماء عرب اور عجم کے دلوں کے اندر اتر گئی جو کہ ان کے اخلاص اور مقبولیت عند اللہ کی بیان دلیل ہے کیا کسی مقبول چیز کی مخالفت خود کو نامقبول بنانے کا آسان طریقہ نہیں ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اس سلسلے میں آپ کو مطمئن کرنے کی موتد بھی ہی کوشش نہیں ہو پائی تو کیا یہ ایسے چیز ہے جس کی بنیاد پر آدمی مرکز چھوڑ کر چلا جائے جس کی وجہ سے پورے عالم میں ایک انتشار برپا ہو گیا اور خود حضرت حاجی عبدالوحاف صاحب دامت و برکاتہم جن کو آپ ایسا فیصل قرار دے رہے ہیں کہ حضرت معامہ محمد صاحب دامت و برکاتہم کہ اتفاق کے بغیر ہی ان کے فیصلے کو اگر فرض کر لیا جائے کہ انہی کا فیصلہ ہے پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خود ان کے آپ حضرت سے بار بار نظام الدین واپس جانے کے اسرار کے باوجود آپ واپس آنے کو تیار نہیں کہ آپ حضرت کے نزدیک منتخب احادیث کی تعلیم اور گھر میں عورتوں کے قرآن سیکھنے کا حلقہ لگانا اور لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنا اتنی بڑی معصیت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں رہی جبکہ بخاری شریف میں ہیں کہ سننا اور ماننا مسلمان کے لئے لازم ہیں پسندیدہ امور میں بھی اور نا پسندیدہ امور میں بھی جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے اور دوسری جگہ روایت میں ہیں کہ جو اپنے امیر کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو پس اس کو چاہیے کہ وہ سبر کرے اور اگر آپ حضرات کی مراد صرف ان فیصلوں کو واپس لینا ہے جو آپ حضرات کے پیچھے آپ کے چلے جانے کے بعد لیے گئے تو یہ مطالبہ کس قائدے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے کیا اگر جماعت میں سے بعض لوگ ناراض ہو کر چلے جائے تو باقی پوری جماعت کو امیر سمیت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے اور کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور سوچنے کی بات ہے کیا وہ فیصلے رد کیے جانے کے زیادہ قابل ہیں جو قدیم فیصل کی طرف سے اصل مرکز کی ماتہتی میں کیے جا رہے ہیں یا وہ فیصلے جو نئی خود ساختہ فیصلوں کی طرف سے درگہ فیض الہی وغیرہ متفرق مقامات پر کیے جا رہے ہیں ان میں حال کا ایک تازہ فیصلہ بھی شامل ہے جس میں پورے ملک کے سامنے نظام الدین میں بنی ہوئی متفق علیہ شورا میں سے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت و برکاتہم حضرت مولانا عبدالسطار صاحب دامت و برکاتہم حضرت میاں جی عظمت صاحب دامت و برکاتہم اور حضرت ڈاکٹر عبدالعلم صاحب دامت و برکاتہم کو نکال کر ان کی جگہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرہ دامت و برکاتہم بھائی فاروق صاحب دامت و برکاتہم بھائی خالص صدیقی صاحب دامت و برکاتہم ڈاکٹر سناؤلہ صاحب دامت و برکاتہم کو داخل کر دیا گیا بلکہ حد تو یہ ہے کہ حضرت معنی محمد سعید صاحب دامت و برکاتہم جن کو حضرت جی معنی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علی نے اپنی شورا میں رکھا اور حضرت جی معنی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علی کی شورا نے ان کو فیصل بنایا ان کو بھی شورا سے نکال دیا لطیفہ یہ ہے کہ جن کو ملک کی شورا سے بھی نکال دیا انہی سے مطالبہ ہے کہ ہم کو عالمی شورا میں داخل کرو یعنی دوہزار پندرہ کی شورا کو قبول کرو جس میں ہمارا نام بھی عالمی شورا کی عراقین میں شامل ہے اور دریافت طرب عمر یہ بھی ہے کہ جب آپ حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت جی معنی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علی کے شورا میں صرف دو فرد حضرت معنی محمد سعید صاحب دامت و برکاتہم اور حاجی عبدالوحب صاحب دامت و برکاتہم ہی باقی بچے ہیں تو ان دونوں میں سے کس کے مشورے سے آپ نے مرکز چھوڑا اور ان دونوں میں سے کس نے کہا کہ آپ نظام الدین جانے کے بجائے ہر دو مہینے میں متفرق مقامات پر جھوڑ کریں بہرحال یہ وہ حقائق ہے جن کو سوچ کر وہ ساری خوشیاں کافور ہو گئی جو اس مختصر تجویز کے اختصار کو دیکھ کر ہوئی تھی اس آیت کا مضمون ذہن میں گھوم گیا قَسَرَابِمْ بِقِعْتِيَحْسَبْهُ الزَّمْآنُ مَاءَا حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعَا عامال ایسے ہیں سہرہ میں چمکتی ہوئی ریت ہو جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا دور سے دیکھ کر محسوس ہوا کہ پانی ہے پیاس بجھ جائے گی لیکن جب تھکہ ہارا قریب پہنچا تو وہ ریت کی چمک یعنی پانی کا دھوکہ تھا اب پیاس کی شدت مزید بڑھ گئی اور تھکن ایک نیا مسئلہ اور حاصل دھوکہ ہوا اس کے مقابلے میں تو اس سے بھی زیادہ مختصر تجوید ذہن میں آئی کہ حضرت معنی محمد ساتھ صاحب دامت و برکاتہم کی امارت کو تسلیم کر لیا جائے یہ اس اعتبار سے بھی مختصر ہے کہ تین کے وجہ صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے اور اس اعتبار سے بھی مختصر ہے کہ اس کو پہلے سے تسلیم کرنے والوں کے مقابلے میں اس سے اختلاف کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہیں اور اس اعتبار سے بھی بہتر ہے جیسا کہ مذکورہ بالا تفصیل سے مستند معتبر معروف اکابر علماء کا اس پر اتمنان بھی ظاہر اور ثابت ہو چکا ہے علماء کے اس اتمنان پر اتمنان کیا جانا چاہیے اللہ تعالیٰ امت کے لئے خیر کا فیصلہ فرمائے اور طرفین کے لئے ایک دوسرے کے قریب آنے کی شکل پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین فقط والسلام یک حض محبان طرفین مذکورہ بالا تحریر مندرجہ زیل اسی خط سے متعلق ہے تاکہ پیدا کیے گئے شبہات دور ہو سکیں موسیقی